شب برات کے بارے میں کہا تیرہ چودہ پندرہ تاریخ اسلامی یہ وہ تاریخ ہیں جو ہمارے آقا نے اپنی پوری لائف میں ان دنوں کی روزے رکھے ہمیشہ رکھے تو ہم ہر سال اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ ہم خود بھی اور سب لوگ پوری امت جو ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کی روزے رکھے اس مرتبہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ آرہی اتوار پیر و منگل یہ کل والی اتوار نہیں آنے والی اتوار تو بہن تینوں روزے رکھئے گا پھر شب برات سال کی ایک واحد رات ہے پورے برس کی جو غروبِ آفتاب سے لے کر صبح و سادی تک اللہ تعالیٰ ویسے تو روزہ رات کے آخری حصے میں اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا لیکن شب برات کا یہ خاصہ ہے خاصہ ہے خاصہ ہے کہ مغرب سے لے کر صبح و سادی تک پوری رات اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بقفت کا طلبگار ہے کوئی توبہ کرنے والا اور ہے کوئی رزق کا طلبگار ہے کوئی آفیت کا طلبگار یہ پوری رات اعلان ہو رہتا ہے مانگو 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 یہ غفلت کی رات نہیں ہے چنانچہ بغرب کے بعد چھے رکت ہم نفل پڑتے ہیں دو رکت پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے درازی عمر بل خیر اتا فرمائے اس کے پڑھنے کے فوراں بعد سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے پڑھنے اور اس کے بعد دعا نصف شابان جو ہمارے پنج سورے موجودے پڑھیں پھر دوبارہ دو رکت پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس رکت کے ذریعے ہمیں بغیر محتاج کی زندگی عطا فرمائے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں آنکھ سلامت رہیں دو رکت پڑھنے گا پھر سورہ یاسین پھر دو رکت پڑھی جاتی ہیں جس کی نہیں ہوتی نیت ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آفات بلیات سے زدلے طوفانوں سے کینسر سے سب سے بچائے ہوئے چھے رکت پڑھنے ہیں مغرب کے بعد ہر دو رکت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور بس شابان کی دعا پڑھنے ہیں اس کے بعد جو ہے عشاقی نماز کے بعد سے لے کر پوری راعت جتنا ہو سکے مردوں کے لئے قبرستان جانا سنت ہے اور عورتیں اپنے پنے گھروں میں جتنا ہو سکے عبادت کریں